اندر بھی کچھ ایسی چیزیں جالے جاتی ہیں جس سے دل کی رفتار بڑھتی ہے دل کی رفتار بڑھتی ہے دل سم تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے آپ انرجی تو ضرور فیل ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر جونسا ہے وہ بھی بڑھ سکتا مریضوں کے لیے بات نہیں ہے جن کے گردے ڈسٹرب ہیں کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے سوڈیم کی جگہ تو ان کے لیے یہ والا نمت مناسب نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ پریشر کے لیے پانچ کون سے خوراک کے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ سب کو پتا ہونے چاہیے ویڈیو کے آخری حصے میں جا کے میں فاس فوڈ اور انرجی ڈرنکس کی بھی بات کروں گا پہلے تین پوائنٹس جو ان سے ہیں وہ جنرل ہیں جن کے بارے میں آپ کئی دفعہ سن چکے ہوئے ہیں لیکن ان کو ایک خاص انداز سے ڈسکس کرنا آج کی ویڈیو میں ضروری ہوگا سب سے پہلے بلڈ پریشر کے لیے جو ایک سب سے ایمپورٹنٹ احتیاط ہے وہ نمک ہے اگر نمک زیادہ استعمال ہوگا بلڈ پریشر بگڑے گا چاہے تھوڑا ہو تھوڑا بگڑے گا زیادہ ہو زیادہ بگڑے گا نمک کی متبادل موجود ہے اگر فرض کرتے ہیں آپ کو نمک بہت پسند ہے ذائقہ اس کے بغیر آپ کو راکھ نہیں استعمال کر سکتے تو متبادل جو لو سالٹ، رائٹ سالٹ، نو سالٹ کے نام سے بہت سارے مارکیت کے اندر آٹیفیشل سالٹ سویلیبا لیکن یہ ان مریضوں کے لیے بات نہیں ہے جن کے گردے ڈسٹرب ہیں کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے سوڈیم کی جگہ تو ان کے لیے یہ والا نمک مناسب نہیں نمک اگر فرض کریں خوراک کے اندر جو ریگولر ڈلتا ہے اور ہم وہی کھا رہے ہیں اور سمجھیں کہ ہم تو صرف کھانے میں جو ڈالا ہوا ہے وہی کھا رہے ہیں تو اس سے بھی معاملہ بگڑے گا آپ کو اسے چھوڑنا پڑے گا یا تبدیل کرنا پڑے گا اس کے اندر اگر فرض کریں بی پی کیا وہ معمولی مسئلہ ہے اور آپ کے معالج نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے تو آپ نمک کا استعمال ٹوٹلی چھوڑنے کی بجائے پھر پہلے کم کر کے دیکھیں اگر بلڈ پریشر ٹھیک چل رہا ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر بلڈ پریشر خراب ہو تو دعائیوں بڑھانے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں نمک کو ختم یا تبدیل کر کے دیکھنا دوسرے نمبر پہ بلڈ پریشر جنسا ہے وہ آپ کے گوشت کے بہت زیادہ استعمال سے بھی بڑھتا ہے عمومی طور پہ گوشت کو بنانے کے لیے اس کے ساتھ بہت سارے مرغن مسالجات استعمال کیا جاتے ہیں نمک کا بھی استعمال بے دراغ کیا جاتا ہے آئل دھیر سارا ہوتا ہے گھی استعمال کیا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا تو گوشت بھی زرہ لیمیٹڈ استعمال کریں منع نہیں ہے لیکن گوشت کا زیادہ استعمال بھی بلڈ پریشر کے بڑھنے کا باعث بنتا اور اکثر گوشت سے زیادہ اس میں ڈلے ہوئے مسالے گوشت کو بلڈ پریشر کو سورین خراب کرنے کا باعث بنتا ہے تیسری چیز اس کے اندر پہلی چیز میں نے ذکر کی نمک دوسری چیز میں نے ذکر کی گوشت تیسری چیز جو اس کے اندر ہمیں امپورٹنٹ ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس کوئی بھی فاس فوڈ کی چیز موجود ہے اور وہ ہم ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بلڈ پریشر بکھر جائے گا فاس فوڈ کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہم کسی ایسے ہوتل کسی ایسی ریسٹورنٹ سے لے رہے ہیں جو کچھ ہی دیر کے اندر پرپیر کی جاتے ہیں اور اس کو پہلے سے پریزرگ کیا جاتا پریزرگ جو اسے گوشت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو سالٹ اور ڈیفرنٹ کیمیکلز جو ان سے ہیں اس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا چوتھی چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ ہیں انرجی ڈرنکس اگر فاس فوڈ کے ساتھ انرجی ڈرنکس بھی بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں جالے جاتی ہیں جس سے دل کی رفتار بڑھتی ہے دل کی رفتار بڑھتی ہے دسم تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہوتا ہے آپ انرجی تو ضرور فیل ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر جونسا ہے وہ بھی بڑھ سکتا بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ اگر فرض کرتے ہیں آپ کو کوئی اور بیماری بھی ساتھ چل رہی ہے تو خوراک کی احتیاط ان کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی بدل جاتی چار چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ نمک کا زیادہ استعمال گوشت کا زیادہ استعمال فاس فوڈ کا استعمال انرجی ڈرنکس کا استعمال اور ایک چیز جو ان ساری چیزوں کو کٹھا کر کے پانچویں چیز وہ ہے اوور ایٹنگ اگر زیادہ خوراک ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو اس کے نتیجے میں جسم اس طرح بہیو کرتا ہے کہ جیسے کسی ایک گاڑی کے اوپر ضرورت سے زیادہ سامان رکھ دیا جائے اس کے لئے چلنا مشکل ہوتا ہے اس کے انجن کا زور زیادہ لگتا ہے اس کی ریس زیادہ لگتی ہے اس کا پیٹرل زیادہ یوز ہوتا اسی طرح جب ضرورت سے زیادہ خوراک کا وزن آپ اپنے میدے پر دیتے ہیں تو جسم کی انرجی بھی زیادہ یوٹلائز ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کے بیچ میں سے جو سولٹ کا کونٹنٹ ہے وہ بھی زیادہ ایبزاب ہوتا ہے تو کوشش کیجئے نہ تو اوور ایٹنگ کریں نہ نمک زیادہ استعمال کریں گوشت کا استعمال بھی اتدال سے اور فاس فوڈ یا انرجی ڈنک تو اچھی چیز نہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور باریک چیزیں ہیں جو بلڈ پریشر کی خوراک کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اور اگر لوگوں کا انٹرسٹ ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اپنے سوال پوسٹ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک علاوہ دا ویڈیو بنا کے آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرفت آتا ہے شکریہ موسیقی موسیقی